میکنکس کے بارے میں نیا کورس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو آج بنیاد بنے گی وہ پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ لگرانجین میکنکس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے تو جناب ابتدا کیسے ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جناب تو آوٹلینڈ آپ کے پاس ایک طرح سے انٹرڈکٹری ٹاپک ہے جو ہم کلاسیکل میکنکس کا کورس شروع کرنے جائیں گے اس کے اندر ہم لگرانجین اور ہملٹونین ان کو سارا کمپلیٹلی سٹیڈی کرنے والے ہیں ان کے جتنے بھی آپ کے باس ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہم کور کریں گے اس کے اندر تو شروع کرتے ہیں جو آپ میکنکس کے ورڈ سے میکنکس کیا ہے کہ فیزیکل باڈیز کی جو موشن ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے علم کو میکنکس کہتے ہیں ان کے جتنے بھی فینومناز ہوتے ہیں ریلیٹیڈ وہ سارے میکنکس کے اندر آتے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ بولے تو چاہے وہ جتنی چھوٹی ہے چاہے وہ جتنی بڑی ہے یعنی کہ آپ سمجھ لو ایک ایٹم کی موشن سے گلیکسی کی موشن تک یعنی چاہے وہ چھوٹی اور سمال اور وہ سب کی سب کس میں آتی ہے میکنکس میں آتی ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کے پاس جو پچھلی صدی گزری اس میں کلاسیکل میکنکس ایک بہت اس کا عمل دخل رہا کیونکہ جو نئی چیزیں ہم پڑھ رہے تھے وہ اس کی تھیوری سے کانٹرڈکٹوری تھی تو ہم ایک نئی میکنکس کی طرف جانا پڑا جو کانٹم میکنکس تھی تو آپ کے پاس وہ کیوں فرق پڑا وہ بھی سارا کچھ ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم اس کورس کو مکمل تھاروری پڑھ لیں گے کہ کچھ جب ہم ایٹومک لیول پہ چلے جاتے ہیں تو چیزوں کا بیہیوئر ویسا نہیں رہتا جو میکروسکوپک تھا تو وہاں پہ یہ جو کلاسیکل میکنکس کی تھیوریز تھی وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی تھی تو وہ سارا ان ڈیٹیلز وہ ٹاپک آئیں گے تو ہم سمجھیں گے ان کو تو جناب کلاسیکل میکنکس کو اگر ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو ہم اسے کیسے ڈیفائن کریں گے ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس کلاسیکل میکنکس میکنکس کا وہ حصہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے یا بتاتا ہے موشن آف اوبجیکٹ جو تھیوری اور ایکسپیریمنٹ کے ساتھ بلکل ایگری کرتا ہو یعنی کہ ان جنرل ہم اس میں وہ ساری باتیں سٹڈی کرتے ہیں جو میکنکس کے اندر آتی ہیں جس میں پریکٹیکلی اور تھوریٹیکلی جن کے اندر ایگریمنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم جب میکنکس کو پڑھ رہی ہوتے ہیں کلاسیکل میکنکس کو اس کے تین شعبیں ہم دیکھتے ہیں ون اس کائنیمیٹکس ڈائنیمکس اینڈ سٹیٹسٹک تو آپ کے پاس میں نے یہ لیکچر اپلوڈ کیا ہو اس سے پہلے میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا جس میں ان ساری چیزوں کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے تو جنابی والا اب ہمارے پاس گولز کیا ہے کلاسیکل میکنکس میں ہم چاہتے کیا ہم چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں میکروسکوپک اوبجیکٹ کیسے بیہیو کرتے ہیں ہم میکروسکوپک میکروسکوپک اوبجیکٹس کے لیے ایکویشنز بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پرابلمز کو سالو کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو تو یہ دو بڑے مدے ہیں ہمارے پاس کلاسیکل میکنکس کا جو کورس اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے نیوٹینین میکنکس کا کورس سارا اپلوڈ کر دیا ہے تو اب یہاں پہ ہم خاص طور پہ اس کورس میں لیگرینین اور ہیمیلٹونین پہ ہی فوکس رکھیں گے اور اس کا معاظنہ کرتے جائیں گے نیوٹین کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جب تو اب آپ کے پاس یا جو جو یہ دو میکنکس جن کا میں نے ذکر کیا لیگرینین اور ہیمیلٹونین اس کا ان کی اپروچ وہی ہے کہ ہم نے ایکویشنز بنانی ہے مگر ان کا طریقہ کار بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ چونکہ فزکس ایک ایمیجینیٹیو ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہمیں ایک نئی تھیوری بنانی ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک الٹرنیٹ تھیوری دینے کے لیے ایک سٹپ آگے جانا پڑتا ہے تو آپ کے پاس ہمیں ڈیفرنٹ وے دیکھنے پڑتے ہیں کسی ایک سیچویشن کو سمجھانے کے لیے جیسے پینڈولم ہے آپ نے سمپل آپ نے نیوٹینین میکینکس میں بھی دیکھا ہوگا ہم اس کو یہاں پہ بھی دیکھیں گے لگرینجین کی اندر بھی کہ کس طریقے سے اسی بات کو وہی ریزرٹس آئیں گے مگر اس کو سمجھانے کا سٹائل اس کو جو کنوے کرنے کا ڈسکرائب کرنے کا سیچویشن کا سٹائل وہ دیفرنٹ ہو جائے گا اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ میتھمیٹیکل ارینہ ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو اب ہمارے پاس فیزیکل سپیس جس میں ہم رہتے ہیں جس میں ہم چیزوں کو ابزرب کرتے ہیں وہ فیزیکل سپیس تو اب آپ کے پاس کچھ اس کے علاوہ بھی سپیس ہیں جیسے کنفیگریشن سپیس ہے فیس سپیس ہے ہیلبرٹ سپیس ہے تو جنابے والا یہ اب ساری کی ساری ان میں سے ایبسٹیکٹ واند ہیں یہ یعنی یہ حقیقت میں نہیں ہوتی مگر ہم ایک چیز کو سالو کرنے کے لیے ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان کا سہارہ لیتے ہیں تو ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے ایڈوانٹیجیز ہیں پرٹیکلر تو آپ جو ورحال جب ہم آگے چلیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کیسے ان کے ایڈوانٹیجیز اور ڈیس ایڈوانٹیجیز ہیں اب ایک چیز دیکھیں کہ اگر ایک چیز آپ کو میتھمیٹک سارا لے کے میں سمجھاؤں گا تھیوری کو فارمولیشن یا ایک کنسیپٹ ایک ہی چیز کو سمجھانے کا سٹائل کیسے الگ لگ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے وان زیرو ٹو ون اب اگر آپ اسے انگلیش میں ایکسپلین کرتے تو وان تھاؤزن ٹونٹی ون بولتے آپ اسے جنمن میں بولتے انٹریزنگ انٹریزنگ کرتے آپ رومن میں بولتے ایم ایکس ایکس آئی بول دیتے بائنری میں آپ اس کو ایک نمبر کے طور پر لکھ دیتے اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ بتا ہمیں وان زیرو ٹو ون کے بارے میں رہا ہے مگر ان سب کا جو میتھرڈ ہے ان سب کا جو سمجھانے کا سٹائل ہے وہ الگ الگ ہے وہ ان کی بیس ہی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہی جو آپ کے پاس اپروچ ہے اب ہم کلاسیکل میکینکس میں بھی اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب اب آپ کے پاس ہر ایک جو اوپر میں نے بتایا ایک پرٹیکلر ایڈوانٹیج ہے اس کا کوئی نہ کوئی اب ہر ایک ہر جگہ نہیں استعمال کیا جا سکتا جیسے بائنری نمبر کمپیوٹر میں تو بہت اچھا ہے مگر ہم اسے اپنی ڈیلی لائف میں تو نہیں بتائیں گے تو وہ بتانا بھی آکورڈ ہو جائے گا اتنا لمبا نمبر بولتے بولتے تو اس چیز کو سمجھیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ ہے اپنی ایک جگہ پہ اپنے ایک پرابلم میں اس کا استعمال بہت فائدہ ماند ہے مگر کسی دوسری جگہ پہ اس کا استعمال بہتر نہیں ہے تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم سمجھیں گے کہ بھئی لگنانین ہیملٹونین اور نیوٹینین میکینکس کو تو جو نیوٹینین میکینکس ہے جو سٹارٹ تھا آپ کے پاس وہ بہت استعمال ہے کس کے اندر سمپل سسٹمز کے اندر ٹھیک ہے ہم اس میں کیا استعمال کرتے ہیں ویکٹرز کو استعمال کرتے ہیں اب جو نیوٹن کی فزیکس ہے وہ ساری عام طور پر ویکٹرز میں لکھی گئی اور فزیکل سپیس کو اس میں استعمال کیا گیا تو اب آپ کے پاس جیسے فزیکل ٹو ایم میں نیوٹن کا سیکنڈ لائے ایفیزہ فورس ایکسریسہ فورس تو اب آپ کے پاس اس کی مدد سے ہم نیوٹن کا سیکنڈ لائے کو بیہیویر یعنی نیوٹن کا سیکنڈ لائے ویکٹرز کے سارے ہم سمجھتے ہیں اسی طریقے سے جب ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ سسٹم ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگرانجیم فارمولیزم پہ جانا پڑتا ہے وہ اس سے نیوٹن سے بہتر جائس ہے کیونکہ جب آپ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوں گے ویکٹرز کو ارینج کرنا کمپوننٹ بنانا افیکٹیو ویلیو نکالنا کافی ٹف ٹائم ہو جائے گا تو مجھے تو اپنے لیے آسانی چاہیے میں تو ایک ایسی فارمولیزم چاہتا ہوں جب میرے ایکویشن چھوٹی سی بنے اور جواب آجے یہ بیسک مدہ سارے کہ کیوں مجھے نئی فارمولیزم پہ جانا پڑ رہا ہے تو لگرانجیم آپ کے فارمولیزم تب آپ استعمال کریں گے جب آپ کمپلیکیٹڈ سسٹم پہ ہوں گے میکروسکوپک آپ کے پاس جب سسٹم ہوگا آپ اس میں سپیس جو یوز کروگے کنفیگریشن سپیس آئے گی آنے والے لیکچرز میں ہم کنفیگریشن سپیس کو بھی سمجھیں گے کیا ہوتی ہے تو اس میں آپ کلاسیکل میکینکس کے لاز نکال لیں گے اور وہ جو ہوگی وہ آپ کے پاس لگرانیان فارمولیشن ہوگی ان کلاسیکل میکینکس میں ٹھیک ہوگی بات پھر اسی طرح سے ہیملٹونیان فارمولیزم یہ ایک طرح سے سمجھ لیں لگرانیان کی ایک اگلی اگلی ورزن ہے ایک اپگریڈیڈ ورزن ہے تو اس میں آپ کے پاس سسٹم جس میں دھیر سارے اوبجیکٹس ہوں گے اس میں آپ جو پڑھیں گے وہ فیس پیس ہوگی فیس پیس کو استعمال کر کے جو فارمولیشن بنائیں گے وہ ہیملٹینیان ہو اب یہ ساری کی ساری فارمولیشن کے جواب وہ ہی آئیں گے جو نیوٹن نے فارمولا بنایا تھا جو آپ کے لگرانیان نے بنے گا ہیملٹینیان وہ سیم آئے گا مگر ان کا جو استعمال ہے ڈیفرنٹ سیچویشن میں جو ہمارے پرابلم کو چھوٹا کر دے وہ چیز جو ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے نیمریکل کو اپروچ کرتے ہیں کس کون سی سوچ لگا کے اسے سال کرتے ہیں ٹھیک ہو کی بات تو اب آپ کے پاس جناب جو ابھی ساری باتیں کی دیکھیں کلاسیکل مکینکس کے تین شعبے آگے نیوٹینیان مکینکس لگرانیان مکینکس اور ہیملٹونیان اب جب ہم نیوٹینیان مکینکس میں ہوتے ہیں تو فیزیکل سپیس کو یوز کرتے ہوئے سیکنڈ لائر بنائیں گے جو میں ایکویشن و موشن تک لے جے گا لگرانیان مکینکس میں ہم کنفیگریشن کنفیگریشن سپیس یوز کریں گے اور اس میں آرلر لنگرانج ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کہاں تک جائیں گے ایکویشن آف موشن تک اسی طرح ہیملٹونیان میں فیز پیس یوز کریں گے اور ہیملٹونیان ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ایکویشن آف موشن یعنی مدہ وہی آخر میں ایکویشن آف موشن تک پہنچنا ہے اور یہ ساری آپس میں ٹرانسفارم بھی ہو سکتی ہیں جیسے لیجنڈر ٹرانسفارم کے ذریعے آپ ہیملٹونیان کو لنگرانجین میں لے جا سکتے ہیں لنگرانجین کو ہیملٹونیان میں لے جا سکتے ہیں تو جناب اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایڈوانٹیجیز کیا ہے لنگرانجین میں ہم سکیلر چیزوں کو یوز کرتے ہیں سکیلر کے ساتھ لے کے سارا کچھ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی سیچویشن سمجھائیں گے مگر سکیلر کونٹیٹیز کا سارا لیں گے جبکہ جو نیوٹینین ہے وہ ویکٹر کا سارا لے گی جب آپ لنگرانجین اور ہیملٹونین میں جاتے ہیں تو آپ کسی بھی سسٹم تک ایزیلی اکسیس کر یعنی سمجھایا جا سکتا ہے وہ میکینیکل ہو وہ الیکٹریکل ہو وہ آپٹیکل ہو تو جبکہ نیوٹینین کی اندر ایسا نہیں ہے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ فورس اور ایکسلریشن سیکنڈا ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے نیوٹن کا جو لاز ہے جبکہ آپ کے پاس اس میں ہمیں جب یہ لاز لگتے ہیں تو ہمیں اوبجیکٹ خیب بھی دیکھنی پڑتی ہے ہمیں اس کے راستے میں جو فرکشن ہے جو ڈیفرنٹ جو ڈیفرنٹ کونسٹرینڈ ہے اس کی موشن کے اندر وہ بھی نوٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کے پاس اس میں ہم جنرلائز کوارڈینیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جبکہ نیوٹینیان میکینکس میں کارٹیزین کوارڈینیٹ زیادہ تر چار رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم ہم ہملٹونین میں جاتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ لگرانین کی ایک اپ گریڈڈ ورژین ہے اس میں ہم جنرلائز مومنٹا کا کنسپٹ لے آتے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں ہم جب یہ لیکچرز پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو اس میں ٹرم یوز ہو رہی ہیں وہ بھی ساری سمجھ آتی جائیں گی جس آج تو ایک انٹرڈکٹری سا کنسپٹ تھا اب یہ جس ساری آپ کے پاس کلاسیکل میکینکس ہے یہ لیمٹ ہو گئی کیونکہ ہمیں کونٹم میکینکس کی طرف جانا پڑا تو آپ کے پاس یہ جب تھیوری کلاسیکل لیکٹرڈینمکس اور تھرموڈینمکس کلاسیکل میکینکس فیل ہو گئی وہ نہیں سمجھا سکی کہ چیزوں کی انرڈی کی انرڈی ویرییشن کیسے ہیں ان کے سائزز کو تو اب اس کا مطلب ہمیں ایک نئی میکینکس بنانی پڑی جو کہ کونٹم میکینکس تھی تو آپ اسی طریقے سے کلاسیکل میکینکس جو تھی اس کے جانی اس کے ریزرٹس میچ نہیں کیے الیکٹرومیگنٹیزم کے ساتھ تو کلاسیکل تو ہمیں جانا پڑا کس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کیونکہ ویلوسٹی ٹرانسورمیشن آ جاتی تو جناب آپ کے پاس یہ ایک اپروچ بن گئی کہ کلاسیکل میکینکس ایک طرح سے میکروسکوپک اوبجیکس پہ تو بڑا اچھا اپلائی ہوتی ہے مگر جب آپ میکروسکوپک کی جانی موو کرتے تب اس کے ریزرٹس میں کنٹرائیڈکشن آنی شروع ہو جاتی ہے پھر اب جو ہمارا آج کا جو ہمارا آئینے والا کورس شروع ہونے والا ہے اس کی اتدا کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے لنگرانیان میکینکس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے تو آپ کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ ہمیں ایکویشنز ہی بنانی ہے ہمیں موشن ہی ڈسکس کرنی ہے ہمیں لنگرانیان آ رہے ہیں that is ڈی لنگرڈ پرنسپل اور ویریشنل پرنسپل جب ہم ڈی لنگرڈ پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو ہم نیوٹن لاک کا ہی ایک طرح سے سہارا لے کے پہنچتے ہیں یہاں تک یعنی کہ ہم اس کی مدد لیں گے ڈی لنگرڈ پرنسپل بنائیں گے اور اس میں ڈی فرینشیل پرنسپل آنے والے دنوں میں ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ انسٹینٹینیون سٹیٹ کو لے کے اس پورے سسٹم کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے جبکہ جب ہم ویریشنل پرنسپل میں چلے جائیں گے تو یہ انٹیگرل پرنسپل ہے انٹیگرل کا مطلب اس سارا کٹھا کر دیا تو اس کا مطلب آپ انٹائر موشن آف سسٹم کو دیکھیں گے جو ٹائم انٹرول کے بیچ میں ٹی ون اور ٹی ٹو کے بیچ میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی آپ ویریشنل دیکھیں گے مگر انٹائر موشن آف سسٹم کی ہوگی جو اس کے ایکچول موشن سے دیکھا جائے گا تو یہ جناب اب آپ کے پاس بنیاد بنجے گی جو آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہے تو اب دیکھو گے کہ ہم مکینکس پڑھیں گے مگر اس میں کچھ بنیادی دیفینیشن جو بنیادی بیس چیزیں ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی جس میں دیگری آئے گا جنرلائز کوارڈینیٹس آئیں گے پھر ہم کنفیگریشن سپیس کا ورڈ آیا تو پہلے آنے والے لیکچرز میں پہلے ہم ان چیزوں کو دیفینیشن بنائیں گے ان چیزوں کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں اس مکینکس تک پہنچنے میں آسانی ہو تو یہ جناب انٹروڈکٹری ٹاپک تھا ہمارے پاس اگر آپ کو کوئی بھی چیز اس میں کنفیوز کر رہی ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ